قرآنِ کریم کا ایک اور واقعہ شہر حدر آباد میں ہوا تھا مرہوم قائد صالح رحملت نے مکہ برجد میں جمعہ دلویدہ کے دن میرے قائد صالح رحملت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر خسم کا کر کہا تھا کہ یا اللہ جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اگر میں جھوٹ ہوں اس الزام میں میں ملوث ہوں تو اللہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو برباد کر دے اور اگر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ تو اس شخص کا نام دیا قائد نے اور کہا کہ اللہ اس شخص کو اور اس کی اولاد کو اللہ تو تباہ و تاراج کر دے دنیا نے دیکھنیا کہ قائد پچھا تھا الزام لگانے والے جھوٹے تھے اس لیے قرآن کا کرم اور فضل ہے کہ ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ سالار نے ایک قرآن کریم کو اپنے سر پر اٹھا کر قسم کھا کرتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پہچانو اپنے دوست اور ہمدر کو پہچانو کون تمہارے گھروں کی دیوار کو گرانا چاہتا ہے پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارے گھروں کی دیوار اور دنیاں دوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کون گھروں میں نفاق پیدا کرنا چاہتے اور کون دلوں کو ملانا چاہتا ہے پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارا ہمدرد ہے تمہارا رہبر ہے اگر تم نہیں پہچانوگے تو پھر نفاق کی قیفیت انتشار میں جب تبدیل ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا یہ آپ اور ہم کو دائے کرنا ہے تم کا صدود دین اور ایسی پسند نہیں ہے فاضل وقت دوری دیر کے لیے میں نہیں زندہ رہنے والا ہوں پہنتیس سال سے مدرسہ سید مولانا نعمت اللہ قادری صاحب سے لارے کہ مدرسہ نہیں رہے گا مولانا کہ جانے کے بعد رہے گا انشاءاللہ ہوتا کہ مفتی قریل احمد کے دنیا سے جگہ جانے کے بعد جامع نظامیہ نہیں رہے گا رہے گا انشاءاللہ ہوتا ہم کو یہ جو ہمارے ادارے ہیں چاہے مذہبی ہوئے سیاسیوں اس کو مضبوط رکھنا پہچانو ان لوگوں کو جو ان برسوں کی محنت کو ختم کرنا چاہتے یہ چھوٹی بی جے کے اس کو پہچانو آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے حوصلے اور عظم میں اللہ افاظت کرے اس کو بلند کرے اللہ میرے منلسی رفقہ کے ایمان کو مضبوط کرے اور اللہ ہم کو ان باطل طاقتوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے اور یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں جو ہماری تیجیب کے دشمن ہیں جو ہماری طاقت کے دشمن ہیں جو ہمارے روب اور قدمے کے دشمن ہیں وہ ان سب کو ختم کرنا ہے ان کی نیت ہے مگر انشاءاللہ وتعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے اور ہر بار انشاءاللہ وتعالی ان کو شکست ہوگی ہاں ہم کو اپنا کام صحیح کرنا ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ وتعالی موسیقی موسیقی